یہاں کے موجودہ سانسد بہت دور رہے لوگوں سے بچھڑ کے رہے کہیں اور رہے دلی میں رہے کبھی بیچ میں نہیں رہے یہ سرکار اپنی تجوری بھرنے کے لیے غریب کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال رہے ہیں پھر میں چاہتا ہوں کہ پٹہ ایک آئیٹی ہب بنے جہاں پر یہاں پر روزگار بھی ملے یہاں پر ایک اتبادن بھی ملے ہم بادے نہیں کہتے ہم گیارنٹی کہتے ہیں اور ہماری گیارنٹی اپنی منزل تک پہنچتی ہیں اس بات کی تو پشٹی ہو چکی ہے گیارنٹی تو مودی جیتیتے ہیں کیا کچھ بھی سے اس سوچا ہے کیونکہ پٹنا میں بہت طرح کی تنگی ہیں دیکھا جائے تو نالے کی سمسیہ ہے پانی کی سمسیہ ہر سال آ جاتی ہے جیسے ہی بارش آتا پانی کی سمسیہ اور سب سے بڑی سمسیہ یہاں پر سواست کو لے کر ہوتا ہے پی ایم سی اچ کا حال دیکھ لیجئے بدحالی پہ ہے اگر ہم آئے جی ایمش کی بات کر لے تو اس کا بھی حالت ہوئی ہے کیا کچھ بدلاؤ کرنے مہاں گڑ بدن کے وادیو نہیں ہے ہم ان کو گارنٹی کہتے ہیں جب ہم آئیں گے تو ایک نیا سب دے رہا ہوگا بیہار کو ایک نئی دشاں ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں وہ اپنے آپ کو اس کو اپنا گڑ کہتے ہیں یہ گڑ نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک مٹی کا ٹیلا ہے جو بہت جلدی گنگا جی میں بہ جانے والا ہے لوگ سواد چناؤ کو لے کر چار چرن کا چناؤ پورے بھارت میں ہو چکا ہے پانچوہ چھٹھا اور سات مہ تین چناؤ بچا ہوا ہے پٹنا صاحب کی بات کر لے تو چرچے میں کافی ہے اس بار پٹنا صاحب میں فتح کون کرے گا کیونکہ سامنے عوی پرشاد جی ہیں لوگ جو لگاتار دس سالوں کے سانسد ہیں اور اس بار یوہ نیتا انشل عویجیت جی کو ٹکٹ دیا گیا ہے کانگریش اور مہاگٹ بندن کی اور سے سب سے پہلے تو بہت بہت سب کامنا آج آپ نے نام آنکن کیا بہت بہت شکریہ نام آنکن میں نے کیا اور آٹو رکشہ میں جا کے کیا کیونکہ میں پٹنا کی آواز بننا چاہتا ہوں اور ایک طرح سے جو یہاں کے جو حقیقت ہے جو اصلیت ہے اس سے کبھی دور نہیں رہوں گا یہاں کے موجودہ سانسد بہت دور رہے لوگوں سے بچھڑ کے رہے کہیں اور رہے دلی میں رہے کبھی بیچ میں نہیں رہے اور اس لیے یہاں پر پریشانی ہیں جو دکتیں ہیں کبھی ان سے واقع نہیں رہے تو میں یہاں یہی رہوں گا سب کے بیچ میں رہوں گا یہی کا بیٹا ہوں کوئی نیتا ہوتے ہیں کوئی بیٹا ہوتے ہیں میں بیٹا ہوں اہلی بار چناؤ لڑے کتنا مسکل لگ رہا ہے ہمیں دس سال کے پتیاشی موجود ہو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکر دینے والا پوئی نہیں ہے وہ تو جنتہ ہوتی ہے وہ تو بشواس تو جنتہ پیدا کرتی ہے ان کے بیچ میں جانا ہوتا ہے ان سے پوچھنا ہوتا ہے آپ اس پہ بشواس کریں گے کی نہیں جنتہ نے ایک بار ان پہ بشواس کیا لیکن اس بشواس کو انہوں نے توڑ دیا چکنا چور کر دیا کبھی رہنے کے بیچ میں اور ایک بلکل بربادی کا سنچالن اس سرکار نے کیا ہے تو اس کا تو جواب دینا پڑے گا اور اب تو سب کو پتا ہے کہ ان کے شاسن میں غیر برابری ہے جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سرکار اپری تجوری بھرنے کے لیے غریب کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال رہی ہے جنتہ سے برے برے جنتہ تو ہر بار چھلا اور ٹھاگا محسوس کر رہی ہے دس سال پہلے بھی وہ سوچا تھا کہ نہیں سرکار آئے گی تو کچھ نیا ہوگا لیکن پھر سے دس سال وہی بھگتنا پڑا پھر سے کانگریس کو کس امیر سے اور کس مشوات سے لائے گا یہ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم بادے نہیں کہتے ہم گیارنٹی کہتے ہیں اور ہماری گیارنٹی اپنی منزل تک پہنچتی ہیں اس بات کی تو پشٹی ہو چکی ہے گیارنٹی تو مہدی جی دیتے ہیں نہیں نہیں گیارنٹی ہم دیکھیں گیارنٹی دیتے ہوں گے وہ تو کھوکلی ہے نا آپ مجھے بتائیے کہ روزگار ملا انہوں نے وعدہ کیا تھا بینک اکاؤنٹ کا نہیں ملا تو اور پھر کسانوں کی جو آمدنی ہے دگنا کرنے کا وہ سب ملا نہیں ملا تو پھر یہاں پر تو آج فیوستہ آپ کی سرگاریں ساٹھ سال نہیں تو کیوں نہیں انہوں نے امیش پی لاغو پہلے کر دیا بہت ساری چیزیں جو کشان کو لے کر آج سوال اٹھ رہا ہے کیا بی جی پی یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا سر آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے ہم حریت قرانتی تو ہم لائے سماجی کنیائے تو ہم لائے آرکشن تو ہم لائے جو ایک نیو بنائی ہے لوگ تنتر کی جس وجہ سے یہ چناؤ ہو رہے ہیں وہ کون لائے آج ای بی ایم پیار اوپ لگتا ہے تو بھاجپا والے کہتے ہیں ای بی ایم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی پرکریہ ہے تو پوری طرح لاغو ہو نشپکشتہ سے تو یہ ہمارا ایک طرح سے مانگ ہے دیکھئے چناؤں ہوں گے جنتہ کی آواز بولے گی اور ایک تاریخ کو یہاں پر اور چار تاریخ کو نتیجہ نکلے گا وہ سرکار کو آئینہ دکھائے گی کیونکہ وہ ترست ہے پریشان ہے پٹنا کے لئے کیا کچھ بھی سے سوچا ہے کیونکہ پٹنا میں بہت ترہ کی تنگی ہیں دیکھا جائے تو نالے کی سمسیہ ہے پانی کی سمسیہ ہر سال آ جاتی ہے جیسے ہی بارشاتہ پانی کی سمسیہ پس ہم سے بڑی سمسیہ یہاں پر سواست کو لے کر ہوتا ہے پی ایم سی ایچ کا حال دیکھ لیجئے بدحالی پہ ہے اگر ہم آئی جی ایمش کی بات کر لیں تو اس کا بھی حالت ہوئی ہے کیا کچھ بدلاؤ کرنے نہیں نہیں دیکھئے جو ہم پٹنا کی پری کلپنا کرتے ہیں کہ ایک انتراشتی شہر کیسے بنے گا یہاں پر لوگوں کو آکرشت کیسے کر پائے گا جتنے بھی شکشت یوبہ کے وہ تو باہر چل جاتے ہیں تو جتنی بھی ان کی پڑھائی جتنوں جو بھی یوگدان رہتا ہے باہر رہتا ہے تو کیسے آکرشت کریں اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شکشہ مضبوط ہو سردرن ہو یہاں پر سواست مضبوط ہو دیکھئے پہلے تو ماسٹر پلان نہیں ہے آپ کے پاس یہ بات تیج اسوی جی نے بھی کہی تھی بہت بار اور اس بار یہ جو مہا سمدر بن گیا تھا دو سال پہلے یہ شہر آپ نے دیکھا یہ تو ماسٹر پلان ہونا چاہیے اس سے صفائی اس سے ساری جو سوویتھائیں ہیں اس سے آسانی سے مل پائے گی ابھی تک کیوں نہیں ہے یہ مجھے اس بات بلکل تاجب ہے سب سے پہلے تو وہ کرنا چاہیے آپ کو اور پھر میں چاہتا ہوں کہ پٹا ایک آئی ٹی ہب بنے جہاں پر یہاں پر روزگار بھی ملے یہاں پر ایک اتبادن بھی ملے اور جو یہاں پر جو لوگ جو تکلیف میں رہتے ہیں جو بجلی پانی سواس سکھشا کی جو ضرورت ہے پراتھمکتہ سے اس کا سمادھان کیسے نکلے یہ میرا لکشہ ہے ایک سمیں تھا جب بہار میں لوگ ویسو سے پڑھنے آیا کرتے تھے نالندہ وشو یدیالہ کی نام پورے وشو میں گونزتا تھا اور آج یہاں کے یوبہ دوسرے جگہوں پہ جارہے کوئی امریکہ کوئی چانہ وغیرہ وغیرہ انفیکٹ آپ بھی بہار سے ساتھ آپ نے بھی پرہائی پوری کیے تو آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ آج ہمیں باہر دوسرے کے دیسوں میں جا کر پڑھنا پڑھ رہا جبکہ ہمارا ہی بہار ہمارا بھارت کبھی وشو گروہ ہوا کرتا تھا یہی تو ہماری بدنسیبی ہے لیکن میں جانتا ہوں بہار ابھی بھی جو کشمتہ ہے ایک طرح سے جو ویویک ہے یہاں پر وہ ساری دنیا کو اس کا فائدہ مل رہا ہے بہار کو نہیں تو ایسا ایک ماحول بنائیں یا اتفادن سے یا شکشہ کو مضبوط کر کے سواس کو مضبوط کر کے دیکھئے سب چیز کے لیے پرشاسن مضبوط ہونا چاہیے ایک جذبہ ہونا چاہیے ایک سمرپن ہونا چاہیے ایک شردہ ہونی چاہیے وہ ہے وہ ہم کریں گے مہا گڑ بدن کے وادیو نہیں ہے ہم ان کو گارنٹی کہتے ہیں جب ہم آئیں گے تو ایک نیا سب دیرا ہوگا بہار کو ایک نئی دشا ملے گی یہ آپ ان سے پوچھئے نا مجھ سے لڑائی کرنے میں کہ ان کو کتنا مشکل لگ رہا ہے لوگ تو اتنے نہیں تو آپ مجھ سے لڑائی کیا کریں وہ تو جنتہ سے وہ لڑ رہے ہیں جنتہ ناراض ہے ان سے تو ان سے تو لڑائی ختم کریں مجھ سے تو بعد میں لڑے یا نہ لڑے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں وہ اپنے آپ کو اپنا گڑ جلدی گنگا جی میں بہ جانے والا ہے آپ کی ماتا میرا کمار کی اگر ہم ماتا جی کی بات کر لیں میرا کمار جی کی بات کر لیں تو لوگ شباہ کی پہلی مہیلہ سپیکر تھی کہیں مہیلاؤں کے لیے وہ بہت بڑا آئیکن کا کام کرتی مہیلاؤں کے لیے کیا بشش ہو جا دیکھئے ہماری گیارنٹی ہے کانگریس کی مہیلہ شکتی کرن میں اس سنکٹ کے اس زمانے میں ہم مہیلاؤں کو جو غریب مہیلہ ہیں ایک لاکھ روپے سالان نہ مہیلہ شکتی کرن کا جو یہ نعرہ چل رہا تھا تو ہم ہی لے کے آئے تھے پنچائی راج میں آپ کو یاد ہوگا وہ ہماری سلطار تھی تو کوئی بھی برگ ہو مہیلاؤں کو 33% آرکشن دیکھئے اس سے پہلے ہی ہو رہی یہ بات مہیلہ آنے سے ہم تو پہلے ہی کر رہے ہماری گارنٹیز ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں کسی بھی ورگ ہم ایسا نہیں ہے کہ وہ پیچھے چھوٹ جائے لیکن جو کمزور ورگ خاص دھیان ہے ہمیشہ ہوتا رہی تو کانگریس کی وچار دھیارہ تو یہ ہی ہے اور دیکھ لیجئے ان کا کارے کال کیا کیا انہوں نے اگر آرکشن لے کے بھی آئے تو ایک طرح سے پوسٹ ڈیٹیٹڈ چیک ہے وہ ہوگا نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں جنگرنہ اور آرثک جنگرنہ پورے دیش میں کروانے بات رکھتے ہیں آپ لوگ کیونکہ جنگرنہ یہ بھی شوال ہوگا چلے گا جب چناؤ ہوگا چار جنگرنہ ریزلٹ دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ بتانے کا پریاز کریں گے ورحال آپ لائی لوگ نیوز دیکھ رہے تھے میرا نام کس برو ہے بہت بہت دھنی